جو بھی ایکسل لیوزر ہوتے ہیں ان کو ایک سمجھ سے ہمیشہ بہت لارج اماؤنٹ کا ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہو جائے تو آپ کیا کریں گے اس کو پرنٹ کیسے کریں گے دو پیج میں تین پیج میں آئے گا اور اگر آپ کا اونر آپ سے کہتا ہے کہ اسے ایک ہی پیج میں پرنٹ کر کے دکھاؤ تو کیسے پرنٹ کریں گے جیسے مانو یہ یہاں پر آپ ایک کرتے ہیں یہ میں اوپن کر رہا ہوں یہاں پر ہمارا ڈیٹا جو ہے کافی لارج کافی بڑا ڈیٹا ہے آپ پر لاسٹ میں دیکھئے ایوری جا رہا ہے اور ہمارا جو ڈاکیمنٹ ہے اس میں لاسٹ میں کیا دیا گیا ہے جرد دیکھیں یہاں پر پیلڈ ان سبجیکٹ یہ ڈاٹا اینٹر کروائے گا ہے تو یہ ڈاٹا گائب ہو جا رہے ہیں آپ چاہے کتنا بھی بڑا ڈیٹا ہوا آپ کا ٹھیک ہے باقی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے والا حصہ ہے تو نیچے آلوک ہے تو اگر میں اس کو پرنٹ کرتا ہوں تو لاسٹ میں کیا آئے گا وہ بھی دیکھتے والی بات ہو بھی دیکھیں یہ لاسٹ لاسٹ والا تو پرنٹ ہو رہا ہے لیکن ادھر والا آکڑ جا رہا ہے تو یہ کیسے سیٹ ہوگا اس کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس پورے ڈیٹا کو سیلک کرنا ہے تو کنٹرول کر کے سیلک کر دیگے گا سیلک کر لیا اب آپ کو کہاں جانا ہے پیج لیاوٹ پہ جانا ہے یہ پیج لیاوٹ پہ آئے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ دکھائی پڑے گا کہ آپ کا ڈیٹا کتنے پیج میں جا رہا ہے دیکھیں یہ دوسرا بلکت ہے یہ جو بیچ سے برک ہو رہا ہے پاس دین سبجیک پیل دین سبجیک کہ جو بیچ سے برک ہو رہا ہے یہ دوسرا پیج کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے یہ دیا ہوئے پیج برک پریبیو تو اس پر کلک کریے گا آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں آپ کو ایک بلو لائن دکھائی گے یہ بلو لائن دکھ رہی ہے یہاں سے آپ جا کر کے اس کو ڈرائب کروا کر کے اور لاسٹر تک لے کے جائیے گا یہاں تک ٹھیک ہے جیسے ہی لے کے جائیں گے تو یہ ایک پیج میں سیٹ اپ ہو جائے گا اور اب جبکہ آپ پرنٹ کروائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو پرنٹ کر رہے ہیں تو یہ پورا ہی ڈیٹا آپ کو پرنٹ ہوتا ہوگا نظر آئے گا امید کرتا ہوں کہ اس سے کام آسان ہو جائے گا آپ کا اور آپ کو جو بھی اس طرح کی دکھت آ رہی تھی وہ اب تو کم سے کم نہیں آئے گی تو پھر پھر سے بتا دیتا ہوں دیکھیں ویو پر کلک کرنا ہے ویو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جانا ہے کہاں پیج لیا اوٹ پر تو پیج لیا اوٹ پر آپ یہ چیک کر پائیں گے کہ کہاں تک یہ ہو رہا ہے تو ابھی تو پورا سیٹ اپ کر دیا میں نے اور اگر آپ کو دکت ہوتی ہے تو پیج بریک پر چلے جائیے گا اور یہاں پر آپ کو ایک گلو لائن مل جاتی ہے جہاں تک کھیچ کے لے جائیے گا اسے ڈرائگ کروائیے گا وہاں تک پیج آپ کا سیٹ اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولی گا thank you for watching this video